نبی پاک کی اہلِ بیت اور صحابہ یہ ہمارے رہنما ہیں عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی اس لیے جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو اس وقت بیج میں صحابی کا نام ضرور آتا ہے کیونکہ حدیث رسول کی ہے لیکن صحابی کے نام کے بغیر حدیث کی سنت مکمل نہیں ہوتی ہے تو ہمارے رہنما اور پیشوا یہ نبی کی اہلِ بیت ہے یہ نبی کے پوچھا بولیے صحابہ ہیں آج کی اس محفل ہے ذکر رسول میں ہم نے حضور کا ذکر سننا سنانا ہے تو جب صحابہ ہمارے رہنما ہیں تو احادیث مبارکہ کسی روایات کو سامنے ہم رکھتے ہیں تو ہماری رہنما ہی ہوتی ہے کہ صحابہ جب بھی بیٹھتے تھے بیٹھ کر ان کا موضوع سہن مصطفیٰ کی عظمت و شان کا بیان ہوتا تھا یا وہ قرآن کی تشریح و توضیح میں بول رہے ہوتے یا میداتِ مصطفیٰ میں بول رہے ہوتے کہیں تو کوئی صحابی کھڑا ہوتا حضور کی دورانیت کو بیان کرتا کوئی صحابی کھڑا ہوتا نبی کے حسن و جمال کو بیان کرتا کوئی صحابی کھڑا ہوتا میرے نبی کے کمال کو بیان کرتا کوئی کہتا حضور ہاتھ اٹھاتے تھے تو چاند کا ٹکڑے ہو جاتے تھے دوسرا ادھر سے بولتا ارے کیا بات کرتے ہو حضور کی وہ تو ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے سورج کو واپس پڑھا دیتے تھے تیسرا بولتا ارے کیا بات کرتے ہو مصطفیٰ کریم کی وہ تو اشارہ کرتے تھے پتھر دوڑ دوڑ کی آ جاتے تھے درخت جڑے اکھیڑ اکھیڑ کی مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے تھے الغر آج ہمارے پاس جو حضور کی مدد و شان میں ہزاروں موجزات کو بیان کرنے والی جو حدیثیں ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ کس نے بیان کی ہیں صحابہ نے لگتا یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کا معمولی یہ تھا وہ ہر وقت یا خدا کی بات کرتے تھے یا مصطفیٰ کی بات کرتے تھے کہ سب سے پہلی میرے نبی کی نبوت کی نشانی کیا تھا اور اگلا جملہ بولو گا تڑک کے سبان اللہ کہنا پڑے گا اور سب سے پہلی نشانی ہمارے نبی کی نبوت کی دیکھی کس نے تھی یا رب سوال تو ہے نا پہلی نشانی ہمارے نبی کی کیا تھی اور سب سے پہلی نشانی دیکھی کس نے تھی تو میرے تیرے نبی کی سب سے پہلی نشانی جو لوگوں میں سے دیکھی انہیں کی ماں سیدہ آمنہ نے دیکھے اور جو سب سے پہلی نشانی انہوں نے دیکھی وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے جسم سے خوشبو مہدی تھی اور درخت اور پتھر ان پر سلام پڑا کرتے تھے اس کے بعد خاندان والوں میں سے سب سے پہلی اور پڑی نشانی امام ابن ابی عاصم بلکہ میں اوالہ دے دیتا ہوں مستدرک اندر کی روایت موجود ہے اور درائل نبوہ میں نام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو قریبی خاندان والے حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی دیکھی تھی کس نے دیکھی تھی بولیے حضرت ابو طالب نے دیکھی تھی آن ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانا ابو طالب یعالج شیئن من زمزم فکانن نبیو ینقل الحجار وغلام فاخذن نبیو ازارو فنقل والحجر وطعرلا فقیل لے ابی طالب عدرک ابن کا وابن اخی کا فہنو قد غمی علی فلما افاق من غشیت ہی سعالہو فقال رائتو علیہ سیاب بیادن قالا اس تطرقال ابن اپن فضا کا اول شیئ رہا رسول اللہ من النبو اب جو اینسر کا میرے نبی کے ساتھ پتھر بھی پیار کرتے تھے دیان رکھنا ہے میرے نبی کے ساتھ پتھر بھی پیار کرتے تھے اور میرے حضور کا کپڑا پتھر کے ساتھ اٹکا تو پتھر بھی ان کے ساتھ چل پڑا بڑے توجہ سے سننا ہے اور میرا نبی میرے آقا خود جو میرے نبی نے آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں جب رستوں سے گزرتا تھا تو رستے کے پتھر اور آقا فرماتے ہیں انہی آلم و آرف دو تر لڑھتے ہیں حجر انکانی سلم علیہ بھی مکہ تا قبل آنو بسا اور میں بچپن میں مکہ کے راستوں سے گزرتا تھا وہ پتھر ایک تھا میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں وہ پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتا تھا توجہ ہوئے کہ نہیں اچھا یہ حضور کی نبوت کی نشانیاں اب میں دیٹیل میں نہیں جا رہا کہ صحابہ میں سے پہلی پہلی نشانی کس نے کیسے دیکھی توجہ ہوئے صحابہ میں سے کس نے پہلی پہلی حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے حضور کی پہلی نشانی یہ دیکھی کہ کعبے نے حضور کی ولادت پر رکس کیا تھا دھیلے جو بولے گا اس کے لئے حضرت علیمہ ساتھیا نے میرے نبی کی نبوت کی پہلی نشانی یہ لے کی تھی کہ سرکار کا سینے ہلتر شک ہو گیا تھا اور حضور کو جب وہ اپنے گھر میں لے کے گئیں تو پورا علاقہ خوشبو سے مہک گیا تھا اس کے علامہ اور بھی بہت ساری آگے صحابہ کرام علیہ مردوان نے میرے نبی کی نشانیاں دیکھیں حضرت عبداللہ عباس کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی نبوت کی پہلی نشانی یہ دیکھی تھی کہ حضور پر گوڑے میں لیٹے ہوئے چاند کو اشارے کرتے ہیں جدر جدر آپ کی انگلی اٹھتی چاند ادھر ادھر جھک جایا تھا تو ہر صحابی نے حضور کی اپنے اپنے طور پر نبوت کی بولیے نشانی دیکھیں تو نشانی نبوت کی دیکھیں تو نشان وہ مان ملیا تھا اس لیے حضرت عبو طالب موسن ہیں حضور کے بھی موسن ہیں پوری کائنات کے مسلمانوں کے بھی موسن ہیں اور موسنوں کو بندہ بلاتا نہیں ہیں میں نے اس دن ٹیلیویئر کے لائف پروگرام میں جناب حضرت خاجہ عبو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تک نے کچھ جملے بولے میری طرف کئی مفتیان اعظام کے جو کراچی میں بڑے بڑے ہیں ان کے فون آئے کہ آپ نے لائف پروگرام میں بولا میں نے کہا ہم جو محبت کرتے ہیں نا چھپ کے نہیں کرتے ہم سرے عام کرتے ہیں تو میں نے جب جناب حضرت عبو طالب کا ذکر کیا ہے تو میرے پاس تلائے رہے ہیں کہا آپ کے پاس کا کوئی عدیس ہے میں نے کہا بلکل ہے بھیک ہی کے اندر عدیس ہے حضرت عباس اس کے رابی ہیں آپ خود حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ آپ کے چچا چپارے میں جو آپ کے دل کی تمنہ تھی کہ وہ میرے ہوتے ہوتے کلم اپڑے لیکن حضرت عباس توجہ سے سنیے آج کہتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوتے ابو طالب نے عدل اعلان کلمہ نہیں پڑھا تھا اور یاد رکھوئی سریعہ نہیں پڑھا تھا تاکہ کافروں کے سامنے وہ حضور کی ڈھال بن سکیں ایمان چھپائے رکھا وہ مشرق سمجھتے رہے کہ ابو طالب ہمارا ہے لیکن میرا نبی جانتا تھا ابو طالب ہمارا ہے حضور نے فرمایا حضرت عباس سرکار عباس عباس رسول اللہ میرے اپنے کانوں سے سنا ابو طالب نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا اور پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لوگو کہ میرے نبی کے شفیق چچا میں نے لفظ کیا بولا میرے آقا کے شفیق چچا جناب حضرت عبو طالب میں دو چیزیں شاید میں زندگی میں نہ بھلا سکوں اور میں آپ کو ایک درد دے نہ ہوں محبت دے رہوں باقی ہر مندے کا اپنا مزاج ہے ہم کسی کے آگے ہاتھ تو رکھ نہیں سکتے یا بہت سارے ہیں جو نبیوں کو نہیں مانتے تو ہم ان کو قتل دے نہیں کر سکتے بہت سارے ہیں جو ہندو بن کے بتوں کو پوچھتے ہیں وہ جو نبی کو نہیں مانتے ہم انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں جو ابو طالب کو نہ مانے ہم نے بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے میں تو اپنے محبت والے لوگوں کو جملے سنا رہا ہوں اور میرا آپ سے نمبر چوڑا مطالبہ نہیں ہے میرا تمام لوگوں کی خدمت میں ہاتھ چوڑ کے یہ مطالبہ ہے کچھ کیوں نہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ابو طالب حضور کا محسن ہے اور ابو طالب حضور کا محبوب ہے ان کو کچھ کہنے سے یقیناً اللہ کے نبی کو ترد ہو اللہ کے نبی کو عذیت ہوگی لہذا حضور کو عذیت نہ دی جائے میں ایک بات کر کے آگے پڑھاتا ہوں امام بیقی نے بھی لکھا ہے علامہ امام زرکانی نے بھی لکھا ہے اور اسی کو امام سالحی شامی نے بھی لکھا ہے کہ نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضور کے جو چچائیں ہمارے نبی پاک کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایک تو ہوتے نا زبان و آدمی آکھے میں اپنے پتر ہیں کلوی اپنے پتری ہیں زیادہ پیار کرنا ہے ابو طالب نے عمل کرتے ہیں اور وہ کیسے عمل کیا میرے آگا سیدے کونین بچپن میں جناب ابو طالب کے گھر میں غربت تھی گھر میں اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کتنی وقت سارے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا سکیں چنانچہ صبح صبح آپ کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے وہ ناشتہ بچوں سے بھی پہلے میرے نبی کو کرایا کرتے تھے صبح کے بعد روایت کے لفظ ہیں آپ سنیں گے آپ کا دل اگر میں کہتا ہوں اگر کڑک ہوئی نہ تو آپ کو بہت کچھ محسوس ہو جائے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب سے پہلے پیالہ سرید پوٹ کے حضور کے آگے رکھتے ہیں بچے چھوٹے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کے آگے رکھا جائے تو دوسرے بھی آتھ آگے بڑھاتے ہیں تو جب آپ اپنی اولاد سگے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں آپ ان کے آنکھوں پر مارتے ہیں ہٹو آنے تو میرے لال کو اور جو اگلا چکل آئے وہ آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا جب بچے باز نہ آتے پھر آنکھ بڑھاتے ہیں آپ بچوں کے بیج میں بیٹھتے ہیں ایسے ہو کے بیٹھتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں بیٹا کھاؤ جدی جدی کھاؤ میں اگلا جمعہ بولوں گا خدا کی قدر میرے موضوع سے اٹھی ہوئی بات نہیں ہے جناب میرے موضوع کے مطابق باتیں اور میں اس کو لے کے آنے لگوں گا یہ جملہ میرے اس موضوع کا اول کی بات ہو رہی ہے تو اول پر کا رعابا علابو طالب فی بیت ہی من النبی ان اللہ تعالی بارک فی رزق کی میں جو پہلا چھنا کس کو بڑے پیار سے سننا ہے ابو طالب روز کیا کرتے نبی پاک کو پہلے کھلاتے پھر جو بچوں کو ہوتا نا وہ اپنے بچوں کو کھلاتے بڑے تھیان سے سننا ہے انہوں نے جب یہ کام شروع کیا نا اب اللہ کا کرنا یہ ہو گیا وہ جو حضور کے آگے سے بچنا تھوڑا سا ہی تو ہوتا تھا جو حضور کو دیتے حضور نا اوروں کا خیال رکھتے چاند جوالے حضور کھا کے تناول فرما کے اس کو چھوڑ دیتے اب آپ امام سالی شامی لکھتے ہیں امام ذرکانی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ جو تھوڑا سا بچا ہوا ہوتا نا وہ پورا گھر مل کے تھا وہ ختم ہی نہ کر سکتا تھا اللہ تعالی نے جو پیلی برکت ابو طالب کے گھر میں نبی کے ذریعے سے عطا فرمائی وہ وہ کھانا تھا جو ان کے گھر میں ان کے رزق میں برکت ہو جایا کرتی اب دردہ بچوں سے سننا ہے میرا جملہ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے گھر میں پپندی لگا دی ادھر کھانا آتا پہل نبی سے کرواتے پانی آتا پہل میرے نبی سے کرواتے باہر سے خجوریں تھیلا لے کے آتے پہلا ہاتھ میرے نبی سے جب کھانا باہر سے آتا خجوروں کے تھیلا آتا حضور کو بلاتے پہلا ہاتھ میرے نبی کا لگاتے گندوں ماتی پہلا ہاتھ نبی سے لگاتے آٹا آتا پہلا ہاتھ میرے نبی سے لگاتے ابو طالب یہ کیوں کرتے ہو آپ فرماتے اللہ کی قسم محمد کا ہاتھ لگ جائے کھانا ختمی نہیں ہوتا ہے حرکت آ جاتی ہے